بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی پچھلی کلاس کے اندر ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ فاسق ہو یعنی خدا نہ خواستہ کوئی گناہوں کا مرتقب ہو یعنی کبیرہ گناہوں کا بھی مرتقب ہو اور کبیہ گناہ کرتا ہو سغیر اور توبہ نہ کرتا ہو تو کیا ایسے بندے کی گواہی قبول ہے تو اس میں جمہور کا قرائیت ہی کہ ایسے بندے کی گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ شاہد عدل گواہ بنانے کے لئے کہا گیا ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک کیونکہ ضرورت اس کا تقاضہ کرتی ہے کہ اگر ہم گواہوں کی گواہی قبول نہ کریں تو بہت سارے لوگوں کے حقوق کا جو ہے ضائع ہو جانا اس کا اندیشہ ہے تو اس لیے وہ لوگ جن کی سچائی پر شک نہ ہو یعنی جو لوگ ویسے گناہگار ہوں لیکن سچے ہوں تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کسی نے اگر کسی کی سچائی کے اوپر کبھی کوئی الگیشن نہ لگائی ہو تو اس صورت میں اور جو ہے عادل گواہ نہ ہو مجسر تو ایسی صورت میں ایسے فاسقی گواہی قبول کی جا سکتی ہے جو اپنی صداقت کے حوالے سے مشکوک نہ ہو اس چیز کو راجع قرار دیئے مصنف نے بہرال علماء کی ایک اقوال اور اختلاف موجود ہے تو اگر کسی کا رجحان رجحان اللہ کی بنیاد کے اوپر کسی اور کول کی ترتبی ہوتا ہے تو اس میں شرن گنجائش ہے اب یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ عادل ہے یعنی وہ گناہگار نہیں ہے وہ قبائر کا مرتقب نہیں ہوتا وہ سوام و صلات کا پابند ہے صحیح العقیدہ مسلمان ہے لیکن اس کے باوجود کچھ اسباب ایسے ہو سکتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے سات اسباب ہیں یہ ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور امید ہے کہ یہ ملدی سے گزرے گا تھا کہ ہم مکسیمم اپنا کورسو ہے وہ کور کرتا ہی تو عدہ ابن فرحون رحمہ اللہ تعالی سرعت اسباب ان تمنع قبول الشہادتی معا بقائل ادالہ ابن فرحون رحمت اللہ انہیں گنیں گنوائیں ہیں سات ایسے اسباب جن کی وجہ سے گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا عادل ہونے کے باوجود اور وہ پہلا سبب کیا ہے التغفل وہ بندہ جو اکثر بھول جاتا ہو یا بات کرتے ہوئے غلط بول جاتا ہو یعنی جو بندہ جھوٹا تو نہ ہو لیکن اپنی اس کا حافظہ کمزور ہو یا وہ اس کو یعنی چیزیں بھول جاتی ہو اس کو نسیان کا مرض ہو جیسے وہ بھولنے کا آتی ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کی گواہی کو بھول نہیں جائے گی کیونکہ جس کی یاد داشت کوئی غروسہ نہیں کر سکتے اس کی گواہی پہ بھی غروسہ نہیں ہوگا بے شک وہ نیک آدمی ہو لینہو لا اکمنو علیہ التحیل والتلبیس تو ایسے بندے سے ہم اس بات کی گواہن کر سکتے ہیں کہ وہ بھول جائے گا یا پھر وہ کسی وجہ سے بدل دے گا گواہی کو تو ایسے بندے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اس کو گواہ کسی اور بات پر بنایا تھا وہ کسی اور بات پر گواہی دینا شروع کر دے یا وہ کسی کے خلاف گواہی دینا آیا تھا اور بھول کے جس کے لئے گواہی دینی تھی اس کے خلاف گواہی دے دے تو ایسی بہت ساری وجوہات ہو سکتے ہیں جس کے وجہ سے ایسے بننے کی گواہی کو بھول نہیں ہوگی دوسرا سبب ہے ایسا بندہ جس کو گواہی دینے سے اس کی ذات کے لئے کوئی فائدہ ہو یا اس کی ذات سے کوئی تقلیف دور ہوتی ہو یعنی گواہوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کسی کیس کے اندر کہ وہ دونوں فریقوں میں سے فریق نہیں ہوتے نہ وہ مدعی ہوتے ہیں نہ وہ مدعی ہوتے ہیں تو ان کو وہ اس چیز سے بلکل غیر متعلق ہوتے ہیں یعنی کسی کے بھی حق میں فیصلہ ہو ان کو کوئی ذاتی منفعت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی ایسا گواہ ہے جو ہے تو عادل لیکن اس کو ان دونوں میں سے کسی کے ایک کے حق میں فیصلہ ہونے سے نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مثال الجر اَن يَشْهَدُ عَلَى عَلِّ مَوْرِفِهِ الْمُحْسِن بِالزِنَا یعنی کسی ایسے کے خلاف گواہی دے دے جس کے خلاف گواہی زنا کی گواہی دینے سے اس کو عولاً وہ جو ہے وراست کا باقی حصہ مل جائے گا اَوْ قَتْلُ الْعَمْدِ مَا لَمْ يَكُنَ الْمَشْرُودَ عَلِهِ فَقِيرًا یا پھر قتلِ عَمْد کے حوالے سے اس کو اگر گناہ بنا دیا تو اگر ایسی صورت میں فقیر ہوا جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں تو اس کی گواہی دی جائے گی اور اگر وہ فقیر نہ ہو جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس کا کیا مطلب ہے یعنی جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے اگر تو وہ فقیر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گواہی دینے والا دیت کی امید نہیں رکھتا کیونکہ اگر وہ امیر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے خلاف گواہی دے کے دیت میں سے حصہ لے سکتا ہے لیکن اگر وہ فقیر ہوگا تو اس کا مطلب ہے تو بچارہ نے دیت دینے نہیں نہیں ہے وہ دینے کی قابل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو اس کے خلاف گواہی دینے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا یعنی اسی طرح سے کہ کسی نے اگر گواہی دی کہ اس کے والد صاحب نے اس فلان غلام کو آزاد کر دیا ہے جس کی ولایت اس کے ذمہ تھی یعنی غلام نے کوئی کام کیا ہے کوئی نقصان کیا ہے اور اس کے ذمہ اس کا مجرمانہ ادا کرنا ہے اور اب یہ کہہ دے کہ میرے ابو نے تو اس کو آزاد کر دیا تھا اس لیے نہ غلام میرا بنا اور نہ میرے ذمہ اس کو جرمانہ آیا یا پھر اسی طرح اگر وسی جس کے لئے وسیعت کی گئی ہے وہ کہے کہ میت نے تو جو ہے وہ قرضہ دینا تھا تو اس طرح سے کوئی نقصان ہو رہا ہو یا فائدہ ہو رہا ہوتا ایسے بندے کی گواہی قبولنی کی جائے گی کیونکہ یہ وہاں پہ اس سے بینفیٹ اٹھا سکتا ہے اس گواہی سے گواہ کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مدعی یا مدعالی کو بینفیٹ جائے میرے جو بات گزارش آت کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں اگر تینسی کو کہیں نہ سمجھ آئے تو آپ روک کے مجھے گوٹ سکتے ہیں یعنی اسی طرح سے اگر وہ بندہ جس کے اوپر کوئی خرچ کرتا ہے اور وہ اپنے خرچ کرنے والے کی حق میں گواہی دے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں اس سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے تو گواہی نہیں دے رہا یا ایسی طرح کوئی بندہ کسی کو گواہی دے کہ کسی نے زخمی کیا تھا میرے مورس کو یا پھر اس کے لیے کرز کی گواہی دے یا اس کے علاوہ کسی اور کے لیے تو ایسی وہ ساری صورتیں جس کے اندر گواہی دینے والے کو ذاتی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے یا وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اپنی گواہی سے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی کمبول نہیں کی جائے گی مدعی اور مدعا علیہ کے علاوہ اگر کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتا ہے وَمِثَالُ الدَّفْعِ اَنْ يَشْحَدْ بَعْدُ الْعَقِلَةِ بِفِسْقِ شُهُودِ الْقَتْلِ خَطَعِ وَشَهَادَتُ الْمِدْيَانِ الْمُعْصِرِ لِرَبِّ دَيْنِ وَعَقْسُولِ اَنَّهُ جَرَّ لِنَفِقِ اب یہ مختلف انہوں نے مثالیں دیمیں ہیں ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ یا تو پہلی صورت ہم نے یہ پڑھی کہ اگر بندہ پاغل ہے یا بار بار بھول جاتا ہے تو اس کی گواہی کبول نہیں کی جائے گی دوسری صورت میں عادل بھی ہو لیکن اس کی گواہی کا اس کو یا کسی کو فائدہ یا نقصان ہو رہا ہو مدعی یا مدعی کے علاوہ جی بیٹا جی بولیے مدعی یا مدعی کے علاوہ کسی اور کو اگر فائدہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی گواہی کبول نہیں کی جائے گی اسی طرح اقید الشفقت بالنسبی او السببی کا العبوبت والعمومت وین علت فائد خلفی دالی کا رد شہادت الجدی امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ شفقت دل میں ہوگی جس کے لئے گواہی دی جاری ہے اس کے لئے یا جس کے خلاف گواہی دی جاری ہے اس کے لئے جہاں پہ کوئی رشتہ آ جائے گا جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے یا باپ اور ماں کا رشتہ ہے یا پھر میاں بیوی کا رشتہ ہے یا پھر باپ دادا اور اس طرح سے پوتے کا رشتہ ہے یعنی وہ سارے رشتے جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اور اس کی محبت کا رشتہ ہوتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ان کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی یا ان کے خلاف یا ان کے حق میں کیونکہ ایسی صورت میں بہت اندیشہ ہے کہ یہ لوگ ان کو فیور دیں گے اور اسی طرح ہنہ احنابلہ کی ایک روایت کیا ہے تُقبل شہادتُ الابنِ لِي اَبِيهِ وَلَا تُقبل شہادتُ الْأَبْلَحُمْ کہ بیٹے کی گواہی اپنے والد کے حق میں تو قبول کر لی جائے گی لیکن باپ کی گواہی بیٹے کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی یہ احنابلہ کی ایک روایت ہے اما شہادتُ الزوج لِمْرَاتِهِ وَالْمَرْأَ لِزَوْجِهَا فَلَا تَقْبَلْ وَبِهَادَ قَالَ شَافِعِ وَالنَّقِعِ وَمَالِكُ وَإِسْحَاقُ وَبُوْحَنِفَةُ وَاجَازَ شَهَادَتْ کُلْ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسَاحِبِهِ شُرَيحِ وَالْحَسَنُ وَابُوْتَوْرُ وَغَيْرِهِ کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے گواہی جو ہے وہ نہیں قبول کی جائے گی امام ایمہ اربا کے نزدیک اور امام اسحاق کے اور امام نخیی امام ابراہیم النخیی کے نزدیک لیکن جو امام شریح اور امام حسن البسری اور امام ابو فعور ان کے نزدیک ایک دوسرے کے حق میں ان کی گواہی قبول کی جائے گی اور امام احمد کی بھی ایک روایت یہ ہے امام صوری اور امام ابو لیلہ رحمت اللہ علیہم کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے یعنی جو مرد ہے جو خامند ہے اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی بیوی کے حق میں لیکن بیوی کی قواہی جو ہے وہ خامند کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ بیوی کا فائدہ مالی منفعت اور اس کا جو گزر بسر ہے وہ خامند کے ساتھ جڑا ہے اس کی کمائی کے پر منحصر ہے تو وہ اس کے لئے مشکل ہوگا اس کی خلاف گواہی دینا اور اگر وہ اس کے حق میں دے گی تو اس میں بہت زیادہ احتمال ہے کہ وہ اس کی فیور کر رہی ہے اس کے لئے فائدہ کر رہی ہے رو لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی ایک دوسرے کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے ہیں اور عام طور پر ایک دوسرے کے مالے سے مال بھی کرتے ہیں تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جساں بیٹا باپ کے مال میں تصرف کرتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے انسان اس کے اپنے حق میں دوائی قبول نہیں کی جاتی اسی طرح میں بیوی کے حق میں بھی قبول اس لئے نہیں کی جائے گی کیونکہ ان دونوں میں سے جو بھی سکھی ہوگا اس کا فائدہ دوسرے کو بھی ہوگا یعنی جس کے پاس اگر مال خاون امیر ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بیوی کو ہوگا ابھی بھی امیر ہوتی ہے تو اس کا فائدہ خاون ان کو ہوگا تو ایسی صورت میں جب وہ اس طرح سے ان کی منافع اور مذرات جڑے ہوئے ہیں وہ آپس میں تو ایسی صورت میں ان کو ایک دوسرے کے لئے گواہی نہیں دینی چاہیے کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے لئے گواہی دے سکتا ہے فیجا عزت وحادہ مذب الجمہور جمہور کہتے ہیں کہ دے سکتا ہے پہلے بات کہہ رہے ہیں کہ سارے جمہور کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک دوسرے کے لئے گواہی دے سکتے ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کا تتعلقی انہوں نے نہ کی ہو یعنی اگر کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے تو ایسی صورت میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور کیونکہ ایک پھر اس صورت میں ان کے درمیان ایک بغل ہے جس کی وجہ سے وہ گواہی کے اندر اس چیز کا خچہ بھی آ سکتا ہے کہ کسی دشمنی کی وجہ سے جھوٹی کوئی نہ دیں اور بعض مالکیاں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس کی ایک شرط کے علاوہ گواہی جو ہے وہ قبول نہیں ہے ایک دی یہ ہے کہ اگر ان کا رشتہ جڑا ہوا نہ ہو یعنی اگر وہ تعلق نہ رکھتے ہو تو اس صورت میں ان گواہی دے سکتے ہیں اشہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی بوٹے معاملات کے اندر ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی بڑے معاملات میں نہیں کی جائے گی کیونکہ جب بڑے معاملات ہوتے ہیں اس کا پھر نفع نقصان جو ہے وہ میٹر زیادہ ترتے ہیں صرف بعض علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ بھائی بھائی کی گواہی دے سکتا ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف مگر جہاں پہ تومہ ہو یعنی جہاں پہ یہ اندیشہ ہو کہ کہیں یہ رشتے کی وجہ سے داڑی کو امنڈ تو نہیں کریں گے گواہی کو چینج تو نہیں کریں گے اس صورت میں نہیں جیسے کوئی کسی کے حق میں گواہی دے دے تاکہ اس کے نزدیک قریب ہو جائے اور اس سے عزت پالے اور لوگ اس کی تعریف کریں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہے جو کچھ میں ہمیں بول رہا ہوں جیو سٹر کسی کا کہیں پہ سوال ہو تو ضرور پوچھ لی جائے گا یہ نہ ہو کہ آپ بھی کہیں کہ چلتا رہے اور میں بھی چلاتا رہا ہوں السبب الرابع چوتھا سبب یعنی تین ابھی تک اسباب ہو گئے پہلا یہ کہ اگر پہلا کیا تھا بھولنا جو بھولنے کا مرض ہو نسیان کا ہو دوسرا یہ کہ اگر اس کی گواہی دونوں میں سے کسی کو مدعی اور مدعالے کے علاوہ معلوم انفیت مل رہی ہو یا کوئی اس طرح کی چیز اور تیسرا سبب تھا ان کا آپس میں قریبی رشتہ ہونا اور چوتھا سبب ہے العدعوہ دشمنی اگر ہے یعنی مدعی اور مدعالے میں سے اگر کسی سے دشمنی ہے اس کی تو دشمنی کی صورت میں تو آپس لی اس کو تکلیف پہنچانا چاہے گا یعنی بہت زیادہ اس بات کا اندیشہ ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گواہ ہے بھی ہو کسی چیز کے بارے میں تو ہو سکتا ہے اس کے فیور کی بات چھپا لے اور جو اس کے نقصان کی بات ہے وہ سامنے رکھ دے یعنی اس طریقے سے وہ گواہی دے کے اور اس کے خلاف چلی جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اولا تقبل شہادت العدو بھی علا عدو بھی اور تقبل لہو اولا کہ لہو سے اور علا سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ نے اپنے دشمن کے خلاف گواہی دیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگی وَشَرْتُهَا أَن تَكُونُ الْعَدَاوَةُ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍ مِنْ مَالٍ اَوْ جَاہٍ اَوْ مَنْصَبٍ اَوْ خِسَابٍ اور وہ دشمنی اس میں مشروط ہے جو دنیوی امور میں سے ہو یعنی مال کی معاملات میں کوئی لڑائی ہوئی ہے یا عزت کا کوئی معاملات میں کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کسی منصب کے حوالے سے لڑائی ہوئی ہے یا کوئی اور جھگڑا تھا جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے دینی معاملہ ہوگا تو پھر وہ سیریس میٹر ہو جائے گا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے خلاف گواہی جو ہے وہ قبول ہے دشمن کے خلاف گواہی قبول نہیں ہے دشمن کے حق میں گواہی قبول ہے اور دوسرا کہہ رہے ہیں کہ اگر دینی معاملے کی وجہ سے ان کی دشمنی ہے یعنی کسی بندے نے دینی معاملے کے اندر کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے درمیان اب بنتی نہیں ہے ان کے آپس میں تو ایسے معاملے کے اندر ان کی گواہی قبول کی جائے گی کیونکہ جو ان کی دشمنی ہے یہ محمود ہے بی ذاتی یعنی اگر اخدانہ خواہ صاحب کسی دینی معاملے کی وجہ سے کسی سے نراز ہوتے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک محمود ہے اس کی کیا دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبا للہ وابغضا للہ وآعطا للہ ومنعا للہ فقدست اکمل ایمانو جو اللہ کے لئے محبت رکھے اور اللہ کے لئے بغض رکھے اور اللہ کے لئے کچھ دے اور اللہ کے لئے کچھ دینے سے رکھ جائے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو الولا والبرا کا جو کانسپٹ ہے کہ ہم نے دوستی کرنی ہے اللہ کے لئے اور ہم نے دشمنی رکھنی ہے اللہ کے لئے تو اس کی بنیاد کے اوپر اگر کسی سے کسی کی دشمنی ہے دینی معاملے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی کیونکہ جو بندہ اللہ کے لئے دشمنی رکھ سکتا ہے کسی سے تو وہ اللہ کے لئے سچی گواہی بھی دے سکتا ہے اس کے بعد پانچوان سبب جو ہے گواہی نا قبول ہونے کا عادل ہونے کے باوجود وہ ہے حرص علی زوال التغییری مدالک یقون بھی وچھائیں کہ اگر کسی کو اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں حالات بدل نہ جائیں اور بھی یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے یعنی کہ کسی بندہ نے اس وجہ سے اس کسی کی گواہی کو رد کر دیا جائے کہ اس نے اس کی حالت بدل گئی ہے اس صورت میں گواہی قبول نہیں ہوگی مثال کے طور پر پہلے ایک معاملے کے اندر ایک بندے کو گواہ بن کے آیا اور اس کو کہا گیا کہ تم تو فاسق وہ تمہاری گواہی قبول نہیں ہے اس کے بعد اس کا جو فسق تھا وہ ضائل ہو گیا اس نے توبہ کر لی اس نے اپنی انیسنس کو اپروف کر دیا تو اب واپس اس کو دوبارہ اس سے گواہی نہیں لی جائے گی اس معاملے کے اندر کیونکہ یہ خچہ ہے کہ ہو سکتا ہے صرف یہ اسی لئے گواہی دینا چاہتا ہے کیونکہ پہلے اس کو تو کسی خاص حالت کی وجہ سے اس معاملے میں گواہی سے روکا گیا ہے تو یعنی اب وہاں پہ اس کا مقصود جو ہے مقصد جو ہے وہ گواہی دینا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہے گواہ بننا خاص طور پر تو اسی طرح اسی کو پہلے کسی کے بارے میں تحمد لگی تھی کہ یہ جھوٹا ہے پھر اس نے اس کے بعد اوپر سی یہ تحمد زائل ہو گئی اور عدالت نے کہا دیا کہ نہیں جھوٹا نہیں ہے اس کی یہ گواہی دے سکتا ہے تو اب وہ صرف اس دید میں نہ آکے گواہی دے کہ پہلے مجھو روکا کیوں ہے تو میں گواہی دوں گا پھو مرضی کے تو جہاں پہ کوئی بھی فائدہ، نقصان، ضرر، انٹینشن کے اندر نیت کے اندر کوئی بھی کھوٹ کا خدشہ ہو وہاں پہ اس گواہی کو رد کر دیا جائے گا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کس طرح سے حالات یا حیثیت کے بدلنے کے خوف کے در سے جو گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے یعنی جو بندہ جس بندے کے اوپر خود ہی کوئی کسی طرح کا الزام ہے مثال کے طور پر ایک بندے کو پہلے سزا ہو چکی ہے ہاتھ کاٹ گئے ہیں اس کے چوری کی ہو جاسے تو اب ایسا بندہ جو ہے اس کو چوری کے اندر گواہ نہیں بنایا جائے گا اسی طرح اگر کسی کو اوپر کذف کی حد لگی ہے اس نے کسی بلزام لگایا اور اس کو اس کے کوئی سی کوڑے پڑے تو اب وہ کذف کے معاملے میں دوبارہ گواہی نہیں دے گا اسی طرح اگر اللہ معاف کرے کوئی بچہ ہے ہی ناجائز یعنی وہ بغیر نکاح کے اس کے والدین نے نکاح نہیں کیا تھا ویسے پیدا ہوا تھا تو اب زنا کے معاملات کے اندر اس سے گواہی نہیں لی جائے گی تاکہ وہ اس کا اپنا جو جو اس کے ساتھ جو بیتی ہے وہ اس کو یاد نہ ہے اور وہ اس کے لیے کوئی ہانٹنگ ایفیکٹ نہ کریئٹ کرے اس کے لیے کوئی تکلیف کو باعث نہ بنے نفسیاتی طور پر تو اس طرح سے تسلی اور تاسی کی وجہ سے یا پھر اظہار البراہ مثلی آئیے شد فطر بشادتور یعنی وہ بندہ اپنے جو حیثیت زائل ہوئی ہے اس کی اس کی یعنی اس کی خار نکالنے کیلئے نہ گواہی دے رہا ہو اس تو ان دو صورتوں میں تغییر احوال کی وجہ سے بھی گواہی کو رد کر دیا جائے گا اب اس کے بعد ساتھاں سبب کیا ہے جس کی وجہ سے گواہی کو رد کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اچھا جی ہے چھتا سبب ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ لالچی ہو رہا ہے کہ وہ گواہ بننا چاہتا ہے یا گواہی دینا چاہتا ہے یا وہ گواہی کو قبول کرنا چاہتا ہے کسی کی تو ایسی صورت میں بھی اس کی گواہی کو رد کیا جائے گا کیونکہ یہ چیز جو اس کی جو ڈیمانڈ ہے یا اس کا جو یہ سوال ہے گواہ بننے کا یہ چیز ڈاؤٹ کرتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں اتنے شوق سے گواہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا کیا ہے کہ امت تحمل اگر کوئی بندہ گواہ بننا چاہتا ہے مثال کے طور پر ایک نکاح ہو رہا ہے کوئی بندہ جا کے کہتا ہے کہ جی نہیں نہیں چھوڑیں ان کو نہیں مجھے گواہ بننا ہے اس نکاح کا تو شہادت المختفی امت الحرص تو جو تحمل کے اندر اس کی حرص ہے تو یہ ایسا بندہ ہے جو ایسا بندہ جو ہے اس سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ خاص طور پر گواہ بن رہے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی گرج ہو اور وہ مطالبے کے اوپر واپس پیش نہ ہو جس کی وجہ سے گواہی کے زائل ہونے کا اندیشہ ہو تو اس جیسے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی یعنی ایک بندہ ہے جس کو گواہی دینے کا بڑا شوق ہے یعنی اس گواہ تو بن گیا عدالت میں جانے سے پہلے وہ پوچھا نہیں جا رہا کہ کیا ہوا تھا وہ خود ہی صحیح کہہ رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اور ایسی صورت ہے کہ جیسے اسے پوچھا بھی نہیں گیا کہ تم تھے وہاں پہ کیا نہیں تھا وہ کہتا جی میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں تو اس طرح جو جلدی کرنے والے ایسے بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کہ اگر وہ وہاں پہ عدالت کے سامنے موجود ہو اور حق جو ہے مالی ہو یعنی کسی کے ذمہ ہو تو اگر وہ ادا کر دے گا تو وہ ساکت ہو جائے گا اور اس طرح سے ان کو جاننا چاہیے اگر یہ ادھر ہوگا حق کے مالی کے لیے اور خود سے کوشش کر رہا ہوگا بات کرنے کی تو ایسے صورت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ اس سے احتمال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے خاص طور پر وہ بندہ جس نے کرز کا دعویٰ کیا ہے جس نے پیسوں کا حق کے مالی کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کی فیور کر رہے ہیں اور اس طرح اگر وہ وہاں پہ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو گواہ بنانے یا اس کی گواہی کو نوٹ کرنے کے حوالے سے دو کول ہیں کہ اگر حقوق اللہ ہوں گے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسے حدود ہے کساس ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کہ اوپر پردہ ڈالا رہے اور اور پہلے بھی اس حوالے سے بات ہو چکی ہے کہ حقوق اللہ کے اندر بھی تفصیل ہوتی ہے کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں جس کے اندر وہ جو اثر ہوتا ہے اس گواہی کا اور اس کے بنیاد کے اوپر صادر ہونے والے حکم کا وہ دائمی ہوتا ہے جیسے کوئی غلام تھا اور وہ آزاد ہو گیا جیسے کوئی منقوحہ تھی اور متعلقہ بن گی جیسے جیسے کوئی اسی طرح کا کوئی ہوتا ہے اور اگر جہاں پہ دائمی تحریم نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پہ کذف کی سزا ہے یا جیسے اور اسنا کی کوئی سزا ہے ایسی صورت کے اندر جو ہے گواہی قبول کر لی جائے گی یعنی اگر وہ گواہی جو ہے اس کو قبول کروانے میں حرص کرتا ہے یعنی کہے کہ ایک تو گواہی دے ساتھ کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں سے چیک گواہی دے رہا ہوں تو یہ بھی ڈاؤٹ کر رہی ہے کہ یہ اتنا زیادہ کیوں کیوں ہے کہ اس کی گواہی کو قبول کیا جائے اور ساتھمی وجہ یہ ہو سکتی ہے کسی کے عادل کی گواہی کو رد کرنے کی کہ کہ کوئی بندہ عادل بھی ہے لیکن وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جناب اس بندے نے دونوں آتوں سے ایک آت سے دو بندوں کو اٹھایا ہوا تھا دوسرے آت سے دو بندوں کو اٹھایا ہوا تھا یعنی ایک ایسی گواہی دے رہے جو جس کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ سچوں کا بہت مشکل ہے تو ایسی زورت میں بھی بیشک وہ بندہ عادل ہو اس کی گواہی کو پول نہیں کی جائے گی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ حدیث شریف جو ہے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ کہ ایک بدو بندے کی یعنی ایک جو بندہ قبائل میں رہتا ہے دور دراز رہتا ہے اس کی ایک بستی میں رہنے والے کیا خلاق گواہی کو پول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ دونوں جو ہیں ان کی حالات مختلف ہیں اور وہ وہ دور رہتے ہیں تو اس بندے نے کیسے اس کے معاملات کے پر گواہ بن گیا اور کیسے گواہی دی تو اسی طرح استباعات کی وجہ سے بھی گواہی جو ہے وہ رد کر دی جائے گی بیشک گواہ جو ہے وہ عادل ہو ابن عبد الحکم ابن عبد الحکم کہتے ہیں کہ مالک جو ہے جو کہتے ہیں کہ ان سات اسباب کی وجہ سے گواہی کو رد کر دیا جائے گا یہ حقوق اور اموال کے اندر ہیں لیکن مالی معاملات اور جنایات کے اندر یہ نہیں ہے میں جلدی سے بند کرتا ہوں شاید ہمارا ٹائم ہمیں جو ہے وہ دلویٹ نہ کرنا پڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن قدام رحمت اللہ علیہ نے اس کے علاوہ بھی کچھ موانے ذکر کیا ہیں جو یعنی جن چیزوں کی وجہ سے گواہی قبول نہیں ہوگی کے شک و عدل ہو وہ مغنی میں کیا فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو بغیر بن بلائے مہمان بن جاتا ہے اس کی دعوت اس کی دعای قبول نہیں کی جائے ابھی قال الشاقعی وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِقُونَ ذَلِكَ لِيَنَّهُ يَرْوِي يُرْوَعَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال مَنْ أَتَا إِلَىٰ تَعَامٍ لَمْ يُدْعَى إِلَيْهِ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مَعِيرًا اللہ حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تفیلی ہوتا ہے جو بن بلائے کھانے کی دعوت پر پہنچ جاتا ہے اب یہ دیکھیں کتنا مایوب شرم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی ایسے کھانے پہ جاتا ہے جہاں اس کو بلائے نہیں گیا تھا وہ چور کی طرح آتا ہے اور کچھ معیر کی طرح چلا جاتا ہے معیر کہتے ہیں وہ جس نے کوئی چیز آریتن لی ہو یعنی ایسا بندہ وہ ہے جس کی کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے جو بے حقوقی والا کام ہے اور یا پھر جو انسان کے وقار کے خلاف ہے تو کام اور یہ تو ہے نا کہ کوئی بندہ کسی کے ساتھ چلا جائے تو خیلی یہ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ آگا نہیں کسی اور کو بلایا اور وہ ساتھ پہنچے یہ تو پھر بھی گزارا چال جاتا ہے کہ آپ کو بعض دفعہ جو لے جانے والا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا دوست ہے وہ خوش ہوگا کسی شادیوں پر چلے جاتے ہیں تیار شہر ہوکے پتہ بھی نہیں ہوتا کس کی شادی ہے شادیوں وہ سیزن آتا ہے نا خاص طور پر یہ جو طلبہ ہوتے ہیں کالیش یونیورسٹیوں کے بھی ہوتے ہیں کئی دخمدارس کے بھی ہوتے ہیں ایسے وہ کسی ویکنڈ پر تیار شہر ہوکے شادیوں کے آل ہوں جاتے ہیں کسی بھی شادی پر گلچ جاتے ہیں اور ایسی لیہا کہ ایک طرف ویٹ کے کھانا شانا کھا کے آگے تو اب اپنی طرف سے وہ شغل لگا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ حرام ہے چونکہ جنہوں نے جن کا کھانا کھا رہے ہیں انہوں نے آپ کو بلایا ہی نہیں اور اگر انہیں پتہ لگ جائے تو وہ آپ کو کھانا بھی نہ دیں جب کسی اور کا کھانا بغیر کچھ کھا رہے ہیں تو اتنا سے حرام ہی چوری ہے اور اللہ معاف کرے تو اس طرح سے ایسا بندہ جوہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے انہوں نے قدامہ کے لیے کسی نے اس کا اختلاف نہیں کیا یعنی اب چونکہ یہ چوری اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے بات کٹا جائے کیونکہ یہ کسی کی چھپائی بھی یا محفوظ کی بھی چیز نہیں کٹی مطلب ہو چکے چھرائی بس یہ ایک گھانا تھا انہوں نے کوئی مخصوص لوگوں کے لیے بنایا تھا یہ ساتھ ایسی گز گیا تو کہہ رہے ہیں کہ بعض علمائی کہتے ہیں کہ اگر یہ کبھی ایک آتبار کر لیں تو ایسی صورت کے اندر اس کی گواہی کو ایسی صورت کے اندر اس کی گواہی کو رد نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے نظرین کے صغیرہ گناہوں میں سے وَقَدْ ذَكَرُ الْفِطَحَهُمْ مُوَانِ عَتَتِیْرَ تَمْنَعُ قُبُولِ شَهَادَتِكَ مَا قَالَ بْنِ فَرْحُونَ اور فقہانے اور بھی بہت سارے ممانے یعنی گواہی کو رد کرنے کے جو ہیں ذکر کیے ہیں کہ کما قال ابن فرحون کُلُّ وَصْفٍ اَوْ فِعْلٍ مُنَافٍ لِلْعَدَالَتِ اَوْ لِلْمُرُؤَتِ اَوْ لَهُمَا کہ ہر وہ کام یا عادت جو عدالت کے منافی ہو یا انسان کی شخصیت کے وقار کو مجروح کرنے والا ہو وہ اس کی وجہ سے گواہی کو رد کر دیا جائے گا کہ ہر وہ چیز جو انسان کی شخصی وقار کو منافی ہو تو ایسے عامال کو عام طور پر کرنے والے کی قوالی کو قبول نہیں کیا جاتا سُمَّ ذَكْرَ وِنْدَالِكَ شَيْءَ الْقَفِيرُ وَلِطُولِهِ وَتَعَدُّ لِحَسْرِهِ لَمْ أَوْرِدُهُهُنَا وَإِنَّمَا اَكْتَفِيتُ بِالْإِشَارَةِ الْمَرَاجِ عَدَالِكَ فِالْحَامِش وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے انہوں نے چیزیں ان کا ذکر کیا تو توالت کی وجہ سے ہم اس کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں پہلے ساتھ چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو چیزوں کا رجوع کر سکتے ہیں ریفنسز کو دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے اگر آپ اس کو متفسین سے بننا چاہتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے کہ مَطْلَبٌ فِي الْقَضَائِ بِشَهَادَتِ غَيْرِ الْعَدُولِ لِلْضُرُورَةِ کیا ضرورت کے تحت غیر عادل کی گواہی کے بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا جا سکتا ہے اس کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور علامہ ابن فرحون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نقلا عن ابن رشد المقدمات مانس سہو ابن رشد کا کلامت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَسُئِلَ بَعْدُ شُيُوْخِ الْمُفْتِيِّينَ عَنِ الْقُرَاءِ الْبَعِيدَ مِنَ الْمُدْنَ على الثلاثین ميلا والاربعین وفيهم مؤذنون وأئمة وقوم موسومون بخير غير أن القضاء أن القضاء لا يعرفونهم بعدالة ولا يجدون من يعرفهم يجتمعون على الشهادة عندهم في الأملاك والديون والمهور والنقاح وغير ذلك ولا يخالف منهم أحد حلدجوا من شهادتهم ويقضى بهم أو يطرخون من غير أن ينظر في أمرهم فكتب في الجواب لكل قوم عذول لهم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مفتی ویان کرام سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ دور کی بستیوں میں رہتے ہیں تیس مل دور چالیس مل دور یہ اس دور دور کی بات ہے جب انٹوں پر سفر ہوتا تھا اور وہاں پر معزن بھی ہوتے ہیں اور عائمہ مساجد بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی خیر کے مطرف ہوتے ہیں لیکن وہ قاضی نہیں ہوتے تو کیا ایسے لوگوں کے سامنے اگر گواہ پیش کیے جائیں تو وہ لوگوں کی جائدات کے معاملات میں قرض کے معاملات میں مہر کے معاملات میں نگاہ کے معاملات میں فیصلہ دے سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کی گواہی کو رد کرے کوئی تو ایسے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہ ان میں سے جو عادل ہیں ان کو جواب میں مفتیان کرام نے یہ لکھا کہ بغیر ضرورت کے اگر آپ کسی طرح بھی قاضی کے پاس پہنچ سکتے ہوں تو اپنے فیصلے قاضی سے ہی کروائیں صرف اس لیے کہ وہ نیک مشہور ہیں یا آپ کے عام موزن ہیں یا امام ہیں ان کو اپنا قاضی نہ مقرر کریں کیونکہ بہت ساری ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو قاضی کے اندر ہونی چاہئے جو ہر نیک آدمی میں نہیں ہوتی وَلَا بُدَّ مِن مَعْرِفْتِ الْقَاضِ لَهُمْ بِنَفْسِهِ یعنی بِذَالِكَ اَتْتَوَسُّمْ فِيهِمْ وَنَحْوِ ذَالِكَ لِأَبِي عِبْرَحِيمَ سَاحِبَ النِّسَاعِحْ اَنَّ شَهَادَتَ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ مِنْهُمْ جَائِزَهُ وَاِسْتَكْتِرْ مِنْهُمْ نَسْتَطَعَ وَيَقْضِي بِهِمْ فِي ذَالِكَ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو اچھے ہیں جو قضات کے زیادہ قریب ہیں اپنے علم اور ورہ کے اعتبار سے ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا اور جتنا بہتر ہو سکے بہتر یہی ہے کہ آپ یا تو قضات سے ہی فیصلہ کرائیں عدالتوں میں ہی فیصلہ کرائیں یا پھر علم اور تقوی کے اعتبار سے جو قضات کے قریب ہیں اسی بھی پتہ لگتا ہے کہ قاضی کا جو رتبہ ہے وہ کتنا اہم ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے اس کو قاضی بھی بتایا نہیں کیا جا سکتا اور جو قاضی ہوتے ہیں اگر ان کے اندر شیانت والے ایلیمنٹس ہوں ہمارے ہاں تو رشوت بھی لیتے ہیں اللہ معاف کرے ہر قسم کی عرقتیں بھی کرتے ہیں اور بھی پتہ نہیں اللہ معاف کرے تو قضات کا جو شعبہ ہے وہ اتنا اہم ہے کہ بعض مفتی آنے کرامی کا کہ آئمہ اور موزنین کو بھی قاضی نہ بنائیں اپنے معاملات میں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کا علم اتنا زیادہ نہ ہو تقوی کے ساتھ ساتھ جتنا ہم ریکوائیڈ ہے اس کے بعد ساتھیں فصل کی طرف ہم جا رہے ہیں فی مستند علم الشاہد کہ گواہ جو ہے اس کا علم کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے اور اس میں پہلا مبحث یہی ہے کہ فی تاریفی مستند علم الشاہد وقصہ میں کہ گواہ کے علم کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے اور اس کی کیا اقسام ہے اس طلاح کا مطلب ہے تو المبحث الاول پہلے پڑھتے ہیں تاریفی بمستند علم الشاہد وقصہ میں یقصد بالتاریفی بمستند علم الشاہد ما یشترت للشاہد فی شہادته بشین حصوله علی العلم به اذ لا تصح الشہادت الا بما علم وقطع بمعرفته لا بما یشک فیهی ولا بما یغلق علی الظنی ومعرفت دلیلہ ومعرفت ہی دلیل ذالک القتاب سنو تو کہہ رہے ہیں کہ مستند علم سے مراد یہ ہے کہ ایسا علم ہو گواہ کو اپنی گواہی کے حوالے سے کہ اس کو حتمی یقین ہو اس کو شک نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو تو اس کی قرآن پاک میں دلیل کیا ہے اس کے حوالے سے کہ جو خبا ہے قرآن پاک کی آیت ہے یعنی وہ حق کی گواہی دے اور جانتا ہو کہ یہ واقعی حق ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کا قول لے کہ ذکر کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی کی گواہی دی جو ہمیں جس کا علم تھا جس چیز کا ہمیں علم تھا اس کی تو ہم گواہی نہیں دیتے اسی طرح سے جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے اوپر کوئی موقف قائم نہ کرو کیونکہ تمہارے سننے کا تمہارے دیکھنے کا تمہارے بولنے کا ہر ایک چیز کا اللہ نے مجھے سوال کرنے کیا ابن قدام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے خاص طور پر سننے بولنے اور دیکھنے کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ یہی بنیاد بنتے ہیں کسی چیز کے علم ہونے کے حوالے سے کیونکہ اگر کسی نے کسی چیز کو دیکھا نہ ہو سنانا ہو اور یا اس کو محسوس نہ کیا ہو تو وہ اس کے بارے میں حتمی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے رویہ عن ابن عباس انہو قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشہادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی پوچھا گیا کہ ہم کس چیز کے اوپر گواہی دیں یعنی کیسی گواہی دیں کتنا علم ہوتا گواہی دیں تو اب علیہ وسلم نے پوچھا کیا سورج کو دیکھ رہے ہو تو صحابی نے ارز کیا کہ جی سورج کو دیکھ رہا ہوں تو نبی پاس نے فرمایا اس طرح سے اگر کچھ دیکھو تو گواہی دو نہیں تو چھوڑ دو یعنی اگر کسی بارے میں شک ہو کسی بات کے بارے میں یا غالب گمان ہو یا انسان کہہ کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے تو اس کے اوپر گواہی نہیں دینی چاہیے جب تک ایسا یقین نہ ہو جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جیسے دوپیر کے وقت سورج کے حوالے سے یقین ہوتا ہے تو ایسی گواہی دیں جس کے بارے میں انسان کو حتمی یقین ہو اور جو وہ بات کر رہا ہو اس کو وہ اللہ کے سامنے اپنے حوالے سے جواب دے مانتا ہوں ان نصور سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہی تب ہی قبول ہوگی تب ہی درست ہوگی جب کسی چیز کے بارے میں مکمل علم ہو یقین کے اوپر مبنی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسا علم تو چار طرح سے ہو سکتا ہے حاصل اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ملتا ہے جلتا ہم پہلے کچھ پڑھ چکے ہیں یعنی یا تو عقل سے علم حاصل ہو سکتا ہے یا عقل اور ساتھ پانچوں حواظ میں سے کوئی ایک حص ہو یا پھر سن کے کسی چیز کو ہم ایسا علم حاصل کر سکتے ہیں یا پھر علم المدرق بن نظری والی صدلال ایسا علم حاصل کیا گیا ہو جس کے اوپر غور و خوز ہم کر چکے ہوں تو ایسے امور جن کے اندر اس طرح سے علم حاصل کیا گیا ہو اس کے اوپر دوائی دی جا سکتی ہے جی عمر خالے پہلے بھی یہ ٹاپ در گزرے اس میں بھی یہی چیزیں تھیں اور اب پھر یہ آ رہے تو ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں میں دیکھوں ہوں بیچ میں اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو میں افکر پروگرم کر دوں گا اچھا جی اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نابینا ہو یا کوئی بندہ گونگا ہو تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ نہیں بتا سکتے کہ حتمی طور پر وہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کیا سنا ہے یا اگر کوئی گونگا ہے تو اس نے یہ نہیں بتا سکتا اشاروں سے کہ اس نے کیا دیکھا ہے تو جب ان کے بولنے میں اور ان کے علم میں شبہ ہو کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ اس کو اپنی معافی ضمیر کو بیان کرنے سے کاسر ہیں تو ایسی صورت میں ہم ان کو گواہ نہیں بان سکتے اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا غالباً کہ ہم نے اگر کسی نے کچھ سنا ہے تو کیا وہ اس کے اوپر گواہی دے سکتا ہے یا پھر ایک بندہ خود گواہ ہے گواہ نہیں ہے لیکن گواہ کی گواہی کی بنیاد کے اوپر گواہی دے رہے تو کیا یہ دے سکتا ہے اس میں ہم نے کہا تھا کچھ شرائط کے ساتھ الشہادہ علی الشہادہ جائز ہے یعنی گواہ الشہادت علی الشہاد گواہ کی گواہی کی بنیاد کے اوپر گواہی دینا تو اس میں یہ کچھ شرائط ہیں اور یعنی راجعی ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے لیکن اس میں شرائط ہیں کہ کہ کسی وجہ سے اگر اصل جو ہے وہ گواہی نہ دے سکتا ہو موت کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے یا قید یا خوف کی وجہ سے اسی طرح سے دوسرا وہ یہ کہے گا کہ بتائے گا کہ میں فلانک بندے کی گواہی کے اوپر گواہی دے رہا ہوں میں خود گواہ نہیں اور یہ جو گواہ کے اوپر گواہی ہوگی یہ ایک بندہ نہیں دے گا بلکہ ایک گواہ کے اوپر دو بندے یا ایک بندہ اور دو خواتین گواہی دیں گے اس کے بعد مراتب الشہادہ ہے کہ فی القضائی بی اربعات شہود فی القضائی بی ثلاثت شہود فی القضائی بی شہادت رجلین فی القضائی بی شاہد ومرأتین فی القضائی بی شہادت النسائی منفردات فی القضائی بی شاہد واحد ویمین المدعی فی القضائی بی قول رجل بن فراد وما اجرام اجرادالک یعنی کتنے گواہ ہوں کس معاملے کے اندر کتنے گواہ چاہیے اور اگر مطلوبہ جو اس کا نساب ہے وہ کا مکمل نہ ہو یعنی ایک معاملہ ہے اس کے اندر چار گواہ چاہیے اور اس کے اندر آپ کے پاس چار گواہ نہیں یہ تین ہے تو پھر ان تین گواہوں کا کیا ہوگا اور اس معاملے کا کیا بنے گا تو اس حوالے سے اب ان چیزوں کا منشاء اللہ جتنا ہو سکتا ہے کچھ دیکھ لیتے ہیں اتدار یعنی جو پہلا میں بحث ہے جیسے فی القضائی بربعات شعود کہ چار گواہوں سے کی گواہی کی بنیاد کے اوپر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں یا صرف ایک طرح کا معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر چار گواہوں کی ضرورت ہے یعنی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اللہ تعالی نے چار گواہوں کو چار اینی شاہدین کو جو ہے گواہ مقرر کیا ہے ان کو مطالبہ کیا ہے اور وہ معاملہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ لوگ بدکاری کرتے ہیں تو بدکاری کوئی کرے تو اس کے بارے میں اگر شکایت آتی ہے عدالت میں تو پہلی بات ہوئی ہے کہ جو بندہ شکایت لے کے آیا ہے اس کے ذمہ ہیں کہ اگر اس کے پاس چار گواہ ہیں تو پھر وہ شکایت لائے کیونکہ اگر کوئی عدالت کے پاس شکایت لے آیا ہے ایسی اور اس کے ساتھ گواہ نہ ہوئے چار یا اس کے علاوہ تین اور گواہ نہ ہوئے جنہوں نے بیائین ہی وہ جرم ہوتا ہوا وہ گناہ ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو ایسی صورت میں اس کو خذف کی سزا لگے گی یعنی اس کو اسی کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو فاسق ٹکلیئر کیا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ ایسے معاملات کو عدالتوں کے سامنے لائے جائے گا اور چونکہ یہ لائے ہے اور اس کے پاس باقی گواہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے پہلی بات اس میں گوھر کلیئر کر دوں کہ یہ گواہی کے ذریعے سے صرف جو زنا بالرزا ہے وہ ثابت ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر زنا بالجبر ہو جیسے خدا نخواستہ جس کو انگریزی مریب کہتے ہیں اس کے لیے یہ چار گواہوں کی شرط نہیں ہے وہ کسی بھی طور پر اگر ثابت ہو جائے کہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو کسی بھی کرینے کی بنیاد کے اوپر جو اگریسر ہے جو گناہ کرنے والا ہے جو ظالم ہے اس کو سزا دی جائے گی اور وہ حرابہ کے اعتبار سے بھی موت کی سزا ہے اور یعنی اس کو تاظیرن بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے تو یہ جو چار گواہوں والا معاملہ ہے صرف کونسنٹ کے ساتھ جو بدکاری ہوتی ہے اس کے اوپر ہے اور اس میں پھر دو طرح کی سزا ہوتی ہیں اگر غیر شادی شدہ سے ایسا گناہ ہوتا ہے تو اس کی سزا سو کھوڑے جو صورت نور میں بتائیے اور خدا نہ خواستہ اگر شادی شدہ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے یعنی ان کو زمین میں گاڑ کے پتروں سے مار دیا جائے گا لیکن بہرحال یہ چار گواہ جو ہیں اینی گواہ ہوں گے تو پھر ہی یہ سزا لگ سکتی ہے اور اگر چار میں سے کم ہوں گے تو اس صورت میں جو جعبہ کرنے والا ہے اس کو قاذف مانا جائے گا اور اس کو قذف کی سزا یعنی اسی کورڑے مارے جائیں گے پہلا جو دلیل ہے اس میں قرآن پاک کی جب یہ اللہ تعالی نے صورت النور کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات ناظر فرمائی دوسرک اللہ تعالی نے کہا کہ اس طرح کا الزام لگانے والوں کے اوپر تو لازم تھا کہ وہ چار گواہ لے کے آتے اور اگر وہ چار گواہ نہیں لے کے آئے تو اللہ کی نظروں میں وجود ہیں ان کی بات کے اوپر تو اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیئے تھا بلکہ ان کو تو الٹا کوڑے مارنے چاہیئے تھا دوسری بات تو اگر کوئی ایس طرح کا معاملہ اللہ خدانہ خاص کا پیش آئے تو پھر تم نے چار گواہ جو ہیں اس معاملے کے حوالے سے وہ پیش کرنے ہیں اگر کرو گے تو ہی تمہارا دعویٰ سچا مانا جائے گا اور ان کو سزا ہوگی جن کے پر اعدام ہے اور اگر تم ایسا گواہ نہیں لے سکتے تو پھر تمہیں قذب کی حد لگے گی صرف نیاں بیوی کے جو آپس کے معاملات ہیں یعنی اگر خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ بیوی خامند کو دیکھ لے گناہ کرتے ہوئے یا خامند بیوی کو دیکھ لے اور وہ چاہیں کہ اس کے اوپر عدالت میں معاملہ جائے اور ان کی پاس اور کوئی گواہ نہ ہو تو اس صورت کے اندر لعان کے ذریعے ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور اگر تو اس میں لعان کیا ہوتا ہے کہ خدانہ خاصتہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے چار دفعہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے یہ گناہ دیکھا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اللہ کی لعنت ہو اور پھر اس کے جواب میں اگر جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ کہہ دیتی ہے یا کہہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو تو اس صورت میں دونوں کا جو قسمیں ہیں یہ ایک دوسرے کو نلفائے کر دیتی ہیں اور ان کی شادی ختم ہو جاتی ہے تو سزا کسی کو بھی نہیں ملتی لیکن ان میں سے اگر ایک قسمیں کھا لیتا ہے اور دوسرا نہیں کھاتا تو جو قسم نہیں کھاتا اس کو سزا ملے گی گناہ ہو یعنی رجم کی سزا ملے گی یہ بات کلیر ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بکرمارے ہیں کہ جو اللہ نے ارمونہ بحسناتی تم اللہ میں چوجو اس طرح کا الزام لگائیں اور پھر چار گواہ نہ لے کے آئیں ان کو اسی کوڑے مارو تو ان ساری آیات کا استدلال کیا ہے چار گواہوں سے کم گواہی پر یہ زنا جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا اور یہ اللہ نے سب سے کڑی شرط لگائی بھی سی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ معاملہ عدالتوں میں آئے اور یہ گواہیوں کے ذریعے ثابت ہو تو اتنی کڑی شرائط لگا دی ہیں کہ کوئی اس طرح سے یہ حد قذف نہ لگ رہا ہے یہ اس طرح کا معاملہ لے کہ ہی نہ آئے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی جری ہے ایسا کوئی بے شرم ہے کہ وہ چار ایسے اس طور پر وہ گناہ کر رہا ہے کہ چار لوگوں نے اس کو دیکھ لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ پبلک اندیس ہیں دی یعنی وہ پبلک کے لیے گناہ کر رہا ہے ایک طرح سے تو ایسی صورت میں تو پھر اس کو جو ہے وہ رجم کیا جائے گا تو ورنہ اقرار کے بغیر تاریخ اسلامی کے اندر اقرار کے بغیر صرف گواہوں کی بنیاد کے اوپر کبھی اس طرح کی جو ہے سزا نہیں ہوئی دنابی رضا کے اوپر وہ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو چھپانا چاہتے ہیں اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے گناہ کریں اور پھر اس کے بعد ہی وہ ایکسپوز ہوں کیونکہ اس کے پھر ایفیکٹس ہوتے ہیں نسلوں تک ان چیزوں کی جو ہے نغوست اور ان چیزوں کی جو ایک طرح سے بدنامی ہے وہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ معافف کرے اور اداع دے اس کے بعد سنت سے اس کے حوالے اس کے عادل لئے دیں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا معایز رضو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ تم چار گواہ لاؤ نہیں تو پھر تمہیں قذف کی سزا دی جائے گی یعنی تمہارے اوپر اسی کوڑے لگیں گے زنا کا جرم جو ہے وہ چار گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہوتا اجماع بھی ہے اس پر ابن اقدام رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجماع المسلمون علیہ انہو لا اقبلو فی الزنای اقلو من البعات شہود زنا کے معاملے کے اندر چار گواہوں سے کم گواہ جو ہیں وہ نہیں قبول کیے جاتے اس میں مسئلہ کے ایک آگے ذکر کرتے ہیں کہ الشہادتو علی الاقرار بالزنای حل یکتفی بشہادت رجلین علی المقر او لابد من شہادت اربعات علی الاقرار بھی فی ذالک روایتانی فی المذہب الحنبلی و قولانی فی مذہب المالکین و شافعی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب یہ سوال ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصتہ گناہ کرتا ہے اور وہ آ کے اقرار کرتا ہے اور اس کے اقرار کے اوپر اگر دو گواہ ہوں یعنی کوئی بندہ آ کے اقرار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا اور اس کے اقرار کے اوپر دو گواہ ہوں اور وہ دو گواہ جا کے بتا دیں عدالت میں کہ میرے سامنے یا ہم دونوں کے سامنے فلام بندے نے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے تو کیا اس اب اقرار کے اوپر یعنی جو اقرار کے دو گواہ ہیں اس کی بنیاد کے اوپر حد لگ سکتی ہے یا اقرار والے بیچاری چاہیے تو اس میں دو کول ہیں امام احمد بن حمل کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اقرار کے اوپر بیچار گواہ ہونے چاہیے اور امام مالک اور امام شافی کہتے ہیں کہ نہیں اگر اسی نے اقرار کیا ہے تو اقرار کے دو گواہ کافی ہیں تو ایک کول کہا کہ اطبو بھی شاہد ہے تمام اقراروں کی طرح اس میں بھی دو گواہوں سے گواہ کافی ہو جائے گا اور دوسرا قول یہ ہے نہیں اس اقرار کے اوپر بھی چار گواہ ہی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اقرار بھی کرنے کی طرح ہی ہے تو جس طرح سے ہم اقرار کے اوپر چار گواہ مانگتے ہیں اسی طرح اس کے اقرار پر بھی مانگے جائیں گے کیونکہ کسی کا اقرار کرنا یا یہ کام کرنا دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے اوپر حد لگتی ہے ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے عادل ہونا ضروری ہے ظاہری اور باطنی طور پر نیک کوکار ہونا ضروری ہے بے شک جس کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہیں وہ مسلمان ہے یا زمین ہے یعنی جس کے خلاف بھی یہ گواہی دیں گے ان چار گواہوں کا نیک ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ چار گواہ بھی جو ہیں وہ فضول قسم کے لوگ آ کے گواہی دے دیں تو ایسے لوگوں کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی اور چار شریف آدمی عادل آدمی مسلمان آدمی جو ہیں جن کا ظاہر باطن پاک ہے گناہوں سے محفوظ ہے ان لوگوں کی گواہی مانی جائے گی تو پہلی بات یہ سمجھ آگئی کہ چار گواہ کس کیس کے اندر ضروری ہیں یہ کلیر ہو گیا دوسری بات یہ سمجھ آگئی کہ یہاں پہ جب زنا کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ زنا بر رضا مراد ہوتا ہے زنا بر جبر مراد نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جرمینہ زنا بر رضا کا اس کے لیے خاص تخصیص ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر یہ چھوٹ رکھی ہے کہ یہ بغیر چونکہ یہ معاملہ بہت کرٹیکل ہے کہ اگر کوئی بندہ باقی کیسے اس کے اندر کوئی بندہ اگر آ کے دعویٰ کرتا ہے مثال کے طور پر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ فلانے جھوٹ بول ہے تو اگر وہ گواہ نہیں لاتا تو اس کے اوپر کوئی عیب نہیں ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملتی کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ فلانے قتل کی ہے اور اگر وہ گواہ نہیں لاتا تو اس کو کوئی سزا نہیں ملتی قتل کا الزام لگانے پر کوئی سزا نہیں ہے جھوٹ کا الزام لگانے پر کوئی سزا نہیں ہے فراڈ کا الزام لگانے کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے لیکن اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلانے ایسے بدکاری کی ہے خاص طور پر اگر کسی خاتون پر کوئی تحمت لگاتا ہے تو یہ اکبر القبائل ہیں کہ گویا اس نے اپنی تمام نیکیوں کو بم سے اڑا دیا اور اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال دی تو قذف جو ہے یہ اتحام جو ہے گناہ کا کیونکہ اس کے جو مذر اثرات ہیں وہ خاندانوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور انسان اور اس کے خاندان اور اس کے گھر والوں کی ریکیوٹ دعو پر لال جاتی ہے بعض دفعہ نسلوں کے اوپر لوگوں گلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اس لیے یہ اتنا کرٹیکل معاملہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر گواہ نہیں ہوں گے پھر بھی معاملہ عدالت میں آئے گا تو الزام لگانے والا مجرم ہے اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور پھر اگر خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر کا معاملہ ہے تو پھر لیان کے ذریعے رشتہ ختم ہو جائے گا سزا پھر بھی نہیں ہوگی اگر دونوں طرف سے قسمیں کھا لے گئیں اور اسی طرح جو لیکن اس کے برعکس اگر خدا نہ خاصتہ معاملہ اگر کسی کی طرف سے زیادتی کا ہے یعنی کسی خدا نہ خاصتہ کسی خبیص نے کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بلجور گناہ کیا ہے تو ایسی صورت میں خاتون بالکل پاک ہے نہ وہ ظالم ہے نہ اس کے اوپر کوئی عیب ہے جو جو باقی باتیں ہیں نا کہ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے اس کو ایسے وقت میں بگر سے بائنے نکلنا چاہیے یہ اپنی جگہ پہ شریعت کے احکام موجود ہیں لیکن خاص اس موقع کے اوپر اس کو بلیم کرنا اور اس کو مورد الزام پھیرانا یہ شرحان غلط اس لیے ہے کیونکہ اس فیل سے وہ جسٹیفیکیشن لے جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہے جو ظالم ہے جو اپریسر ہے جو اگریسر ہے جو اسالٹ کرنے والا ہے اس کی اس کا سو فیصد قصور ہے کہ اس کے سامنے یعنی کوئی انسان لباس میں ہو ہو یا بے لباس ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ احتداء کریں تو اس لیے کسی بھی صورت میں وکٹم بلیمنگ کا جو تصور ہے نا اس کو اپریسیٹ نہیں کرنا چاہیے ہاں اب دوسرے سائیڈ بائی سائیڈ یہ بتانا ضروری ہے سب کو کہ ایک جگہ پہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ چونکہ جی چونکہ یہ گناہ جو ہے یہ کسی بھی طرح کی خاتون کے ساتھ ہو جاتا ہے کسی بھی ایج کی خاتون کے ساتھ ہو جاتا ہے بعض دفعہ چھوٹے بچوں کے ساتھ یا چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا پہن رہے ہیں یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا بعض لوگ یہ یعنی وہ عذر نکالتے ہیں کہ چونکہ برکے والیوں کے ساتھ بھی لوگ چھڑکانی کر جاتے ہیں اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سا لباس پہنا ہوئے یہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہے نا جسٹیفیکیشن یہ انتہائی غلط ہے یہ اس طرح سے غلط ہے کہ مثال کے طور پر سوال یہ ہے کہ آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی ایسے بینک میں ڈکیٹی ہوئی ہے جس کا کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں تھا ہمیشہ بینکس کا کوئی نہ کوئی سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے گارڈ ہوتا ہے لوکرز ہوتے ہیں اس کی باوجود چوری ہو جاتی تو اس چیز کو جواز بنا کے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بینکس میں گارڈ نہیں ہونے چاہیے لوکر نہیں ہونے چاہیے سیکیورٹی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ڈاکو نے تو توڑی دینا ہے بینک کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مال کو محفوظ رکھے اگر ڈاکو پھر بھی آتا ہے تو ڈاکو کی غلطی اسی طرح سے اس چیز کو جواز بنا کے کہ چونکہ لوگ جو اپریسر ہیں وہ لباس کی پروانی کرتے اس لئے خواتین کو اجازت دے دو جو مرضی پہنے یہ بلکل غلط جواز ہے خواتین کو اللہ تعالی نے ان کو پابند کی ہے ایک خاص قسم کے لباس کا وہ اس کی پابند ہیں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر اس کو فالو نہ کیا تو لوگ ان کے اوپر اپریشن کریں گے اپریشن کرنے والے لا محالہ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جو سیالکورٹ لاہور سیالکورٹ موٹر ویپ انسیڈنٹ ہوا تھا اگر وہ خاتون آمیں نہیں پتا کہ وہ بچاری اس کا لباس کیسا تھا اگر وہ برکے میں بھی ہوتی اس خبیس جس خبیس نے اس کو وہاں پہ جس کو پہلے ان کو لوٹنے کی کوشش کی اور پھر اس نے جو اعتداء کیا وہ کسی بھی صورت میں ہوتی تو اس نے وہ کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ اس کا موقع مل رہا تھا تو اس سے دوسرا یہ بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ لباس کا جو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ اپریسر کسی کو بھی کیسے بھی نشانہ بنا لیتا ہے تو نعوذ باللہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ پردے کا حکم کرنے والے اللہ کو یا تو سمجھدار نہیں مانتے یا پھر اس کو جو ہے اپریسر مانتے تو اللہ تعالی سمجھدار بھی ہے اور ظالم بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے بڑے عادلانہ حکیمانہ اور مشرکانہ احکام دیئے ہیں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی تو دونوں جگہ پہ اپنی اپنی جگہ پہ اللہ کے احکام خواتین کے لیے جو ہیں وہ بھی اہم ہیں اور جو سزائیں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں تو ان چیزوں کو انٹر ریلیٹ کر کے کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہیے میں جو امید ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھا گی اور میری بات کلیر ہے کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں میرے خیالے ہم یہاں پہ اتفاق کرتے ہیں یہاں سے آگے ہم شروع کریں گے